اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم تمہیں ایک نئی دنیا کی سیر کراتے ہیں یہ دنیا ہے ماتھران کی ہری بھری اور خوبصورت وادی ماتھران ہمارے مہراشتروں میں سہیادری پہاڑی سنسلے میں بسا ہوا خوبصورت اور دلکش سہت افضا مقام ہے دلکشینے خوبصورت یہ زیلہ رائے گڑ کے تعلقہ کرجت سے قریب پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں کی تھنڈی تھنڈی ہواے پرسکون ماہول اور قدرتی نظارے سیاہوں کا دل مح لیتے ہیں دل مح لینا یعنی دل کو پسند آنا جو لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں انہیں یہ جگہ پسند آ جاتی ہے ان کے دل کو یہ جگہ بھا جاتی ہے کیونکہ ماتھران ہے ہی اتنا خوبصورت اٹھرہ سو پچاس تک ماتھران سے کوئی واقف نہ تھا اٹھرہ سو پچاس سے پہلے تک ماتھران کو کوئی جانتا نہیں تھا جلہ دھانا کے ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا اٹھرہ سو پچاس میں ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا اس کے بعد لوگ یہاں آنے لگے اور دھیرے دھیرے یہ مقام آباد ہوتا گیا اب تو یہاں کئی ہوتلے بے شمار رہائشی بنگلے اور دکانیں دکھائی دیتی ہے اب وہاں پر کافی بستی آباد ہو چکی ہے کئی ہوتلے کھل چکے ہیں اور رہنے کیلئے کئی بنگلے تیار ہو چکے ہیں ماتھران سمندر کی سطح سے 2336 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بلندی پر ہم کیسے چڑھیں گے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پر چڑھنا نہیں پڑتا بلکہ نیرل ریلوے سٹیشن پر آپ کو نیلے رنگ کی چھوٹی سی ریل گاڑی دکھائی دیں گے جسے دیکھتے ہی اس میں بیٹھنے کے لیے آپ کا دل مچل اٹھیں گا بس یہیں ریل چھک چھک کرتی سیٹی بجاتی دھوا اڑاتی گھماودار راستے پر دھیمی رفتار سے دوڑتی ہوئی آپ کو ماتھران پہنچا دیں گی پہاڑ پر واقع ہونے کی وجہ سے ماتھران پر جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ گھماودار ہے کیونکہ پہاڑ پر ہم سیدھا نہیں چڑھ سکتے اس لیے ریل کو گھماودار راستے سے دھیمی رفتار پر اپ جانا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ اس کے آگے کا حصہ ہم اگلی خلاصے کی ویڈیو میں جانیں گے کیا ماتھران میں اور کیا کیا چیز ہے موسیقی